بابِ حشتم بر وزنِ افعال آٹھوہ باب افعال کے وزن پر افعال ظاہر بات ہے افعال میں فا کلمہ ہی مشندہ دینا تو اب اس باب کی پہچانی ہی کیا ہو جائے گی اس باب کی پہچانی ہوگی کہ اس کے مزدر کے مزدر میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ زائد ہوتا ہے اور فا کلمہ جو ہوتا ہے وہ مشدد ہو جاتا ہے پھر مشدد کے بعد علف زائد ہو جاتا ہے پھر عین اور لام وہ اصلی ہوتے ہیں تو افعال میں فا اور عین لام یہ اصلی ہوئے ٹھیک ہے نا اب اس سے فیلمازی اگر ہم بنائیں گے تو کہیں گے افعال کیا کہیں گے افعال ٹھیک مثال دے رہے ہیں اس کی بابِ حشتم بر وزنِ افعال آٹھمہ باب افعال کے وزن پر چو الاسساقل جیسے کہ الاسساقل اسساقل کا معنی گرہ بار شدن بہت بھاری ہو جانا اسساقل کا معنی جا ہوتا ہے بہت بھاری ہو جانا و خدرہ گرہ بار ساختن اور اپنے آپ کو بھاری بنانا گرہ بار ساختن کا معنی بھاری بنانا ٹھیک ہے تصریف ہو اس کی گردان اسساقل اس نے اپنے آپ کو بھاری بنایا وہ اپنے آپ کو بھاری بناتا ہے اسساقل بھاری بنانا ٹھیک ہے تو وہ بھاری بنانے والا ہے ٹھیک ایسی اس سے ایک مسدر اور ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں الادارکو کیا الادارکو ادارک کا معنی ہوتا ہے درسیدن درسیدن کا معنی پہنچنا و درسانیدن درسانیدن کا معنی پہنچانا یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ الادارک لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے دونوں معنی بتا ہے پہنچنا یہ لازم کا معنی ہوگا اور درسانیدن پہنچانا یہ متعدی کا معنی ہوگیا اس کا معنی پہنچنا اور پہنچانا ایسی گردان کرلو ایسی ایک اور مزدد ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں پھل کو درخت سے گرہ دینا گردان ویسی کرلو اساقتا 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 فہو مساقت الامر منہ اساقت والنہی انہو لا تساقت الاششابہ اسشابہ کا معنی ہمشکل شدن ہمشکل ہونا مشابہ ہونا ٹھیک ہے الاششابہ گردان کر سکتے ہیں ایسی اسشابہ ایسی ایک مزدد اور ذکر کر رہے ہیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کر لینا ہے نا گردان کرئے اسصالح یسالح اسصالح فہو مصالح الامر منہ اسصالح والنہی انہو لا تسالح فرماتے بابنہم بر وزن افع نوہ باب افع کے وزن پر وہ تھا افع اور یہ ہے افع یعنی فا کلمہ بھی مشدد اور عین کلمہ بھی مشدد ٹھیک ہے بابی حشتب میں کہتا فا کلمہ مشدد تھا اور فا کے بعد علیف زائد تھا یہاں پر فا کے بعد علیف زائد نہیں ہے لیکن فا کلمہ بھی مشدد ہے یہاں اور عین کلمہ بھی مشدد ہے ٹھیک ہے باب نوہم بر وزن افع افع یہ مزدر کا وزن ہے جیسے اتخور اتخور کا معنی پاک شدر پاک ہونا ٹھیک ہے کردان اس کی اتخرا یتطہرو اتخورا فا ہوا متطہر الامرو منہو اتخر ونہیانہو لا تطہر ٹھیک ہے اتخور مزدر ہو گیا ایسی یہ کہا انہوں نے مزدر ذکر کر رہا ہے اززملو اززملو ٹھیک ہے افع 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 کے وزن پر ہو گیا اس کا معنی کیا ہوتا ہے جاما بر سر کشیدن کپڑا اوڑنا کیا کپڑا سر پر کپڑا کھیچنا یعنی کپڑا اوڑنا اززملو اززملو اززملن فہو مززمل یا ایوہ المززمل ہے نا وہ اسی سے اسی سے فائل ہے ٹھیک ہے الاددرع الاددرع کا معنی زاری کردن اددرع کا معنی ہوتا ہے رونا دھونا گریو زاری کردن ہے نا کردن کر لیجی اددرع 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 فہو مددرع الامر مہنو اددرع والنہین ہو لا تدرع الاجنب دور شدن اس کا معنی کیا ہوتا ہے دور ہو جانا اددرع یا جنبو اددرع فہو مجنب الامر منہو اددرع والنہین ہو لا تدرع الازکر اددرع پیند پزیرفتن و یاد کرتن اددرع اددرع کا معنی ہوتا ہے پیند پزیرفتن نصیت قبول کرنا و یاد کرتن اور یاد کرنا دونوں معنی ہوتے ہیں اس کی جایسے اددرع یاد کرو اددرع 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 فہو با مز فہو با مزکر اب مزکر اگر اگر ہے اسم فائد جایسے قرآن نے فرمائے لقد جسرنا القرآن فہل من مدکر مدکر یاد کرنے والا مدکر ٹھیک اب وہاں پر زال دال سے بدل گیا ہے اس کا بھی قائدہ ہے بس اتنا سمجھے باب یہی ہے بس باب میں وہاں پر زال کو دال سے بدل دیا گیا مدکر ہو گیا ہے وہاں پر قائدہ بھی اس کا آپ پڑھ لیں گے کہ زال کو دال سے کب بدل دیتے ہیں مقاعدہ جب آئے گا انشاءاللہ بتائیں گے تو الازکر ازکر اس کا معنی کیا ہوتا ہے پند پذیرفتن نصیت خبول کرنا و یاد کردن اور یاد کرنا ٹھیک ہے صاحب کتاب آگے ایک بات کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں بیدان کے اصل باب افاعل و افاعل و تفاعل و تفاعل تفاعل بودا تارا ساکن کردا بفا بدل کردند و فارا ترفا ادغام نبودند دیکھو یہ صاحب کتابی ایک بات بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اصل میں جو باب ہیں وہ دو ہیں تفاعل اور تفاعل ٹھیک ہے ایک باب ہے تفاعل اور ایک باب ہے تفاعل یہ اصل باب ہیں انہی دونوں بابوں میں تھوڑی سی تعلیل کر کے افاعل اور افاعل بنا لیتے ہیں کیا تعلیل کر لی کیا کیا بدلاؤ کریں کہ تفاعل اور تفاعل میں جو شروع میں تا ہے نا اس تا کو ہم نے ساکن کر دیا سب سے پہلے کیا کر دیا تا کو سب سے پہلے ہم نے ساکن کر دیا اور تا کو ساکن کرنے کے بعد بیٹا اس کو ہم نے فا سے بدل دیا کس سے بدل دیا فا سے اب تفاعل تھا تو تا کو ہم نے فا سے بدل دیا اور پہلے تو تا کو ساکن کر دیا جب فا سے بدلن گے تو وہ فا بھی ساکن ہوگا اب جب فا ساکن ہوگا بیٹا اور شروع میں فا تو ہے ہی تفاول میں تاکو ختم کرنے کے بعد دیکھو فا ہے نا اب تاکو جب فا سے بدلیں گے تو دو فا ہو جائیں گے اور پہلا ساکن ہے تو پہلے کا دوسرے میں ادگام کر دیں گے اور مدغم میں مدغم ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے تو پہلا والا فا تو ساکن ہی رہا اب شروع میں فا ساکن آ گیا اور آپ نے قائدہ ہو سکتا ہے پڑا ہو کہ ابتداء بس سکون یہ جائز نہیں ہے یعنی شروع میں بلکل کسی کلمے کے شروع میں حرف اگر آ جائے ساکن حرف آ جائے تو ساکن سے وہاں پر بلکل ابتداء نہیں کی جا سکتی ہے کہ پہلے ہم نے تفاعل اور تفاعل کی تاکو ساکن کیا اب اس کو ہم نے فا سے بدل دیا تو فا بھی ساکن ہوگا اور تا کے بعد میں دیکھو فا تو بیسی آ رہا ہے تو ایک جنس کے دو حرف جم ہو گئے اب اور پہلے والا فا ساکن بھی ہوگا اور ادغام کے لیے یہی قاعدہ ہے کہ دو حرف ایک جنس کے آ جائے ان میں پہلے ساکن کرتے ہیں کہہ نہیں تو ساکن کر دیں گے ادغام کرنے کے لیے اور یہاں تو ساکن ہے ہی ہے لہٰذا فا کو فا میں ادغام کر دیا اور مدغم پہلے والا حرف جو ہوتا ہے وہ مدغم کہلاتا ہے دوسرا والا حرف مدغم فی کہلاتا ہے اور یاد رہے قرات کا قاعدہ ہے کہ مدغم ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو یہاں پہلے والا فا ساکن ہے اور وہ تو ہے شروع میں اور شروع میں اگر کوئی حرف ساکن آ جائے تو کلمہ کی ابتداء اور اس کی شروعات کرنا دشوار ہو جاتا ہے اب جب کلمہ کو شروع کرنا ہی دشوار ہو گیا تو کیا کریں گے کہ جہاں پر کلمہ کو شروع کرنا دشوار ہو ابتداء بھی سکون لازم آتا ہو تو وہاں پر حمزہ وصل شروع میں لے آتے ہیں لہذا شروع میں ہم نے ہم زیب اسل لے آئے اور ہم نے کہا تفعل سے اور تفعل سے افعل ٹھیک ہے یہ اصل ہے تو افعل اور افعل کی اصل کیا ہے افعل کی اصل تفعل ہے اور افعل کی اصل تفعل ہے ٹھیک ہے بات سمجھ ماجھ گئی فرماتے ہیں بیداء کے اصل باب افعل و افعل تفعل و تفعل افاعل اور افعل کا اصل باب تفاعل اور تفعل تھا تارا ساکن کردہ تفاعل اور تفاعل میں تا کو ساکن کر دیا پھر تا کو ساکن کرنے کے بعد بفا بدل کردند فا سے بدل دیا اب دو فا جمع ہو گئے وفارا درفا ادغام نمودند اور فا کا فا میں ادغام کر دیا کیوں از جہت مجانست ایک جنس کے ہونے کی وجہ سے کیونکہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے تو ایک جنس کے ہونے کی وجہ سے در مخرج مخرج میں کیونکہ ایک جنس کے یہ دونوں حروف یعنی فا فا جو ہیں ایک ہی مخرج سے ہیں دونوں فا کا مخرج ایک ہی ہے کہ دانت کے کنارہ اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہوت سے لگ کر فا عدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک ہی مخرج ہے تو مخرج میں مجانست ہونے کی وجہ سے ہمجنس ہو گئے اور ہمجنس دو کلمے دو حرف جب جمع ہو جائے تو ادغام ہو جاتا ہے اس لئے صاحبی کتاب نے فرمایا فا را درفا ادغام نمودند فا کا فا میں ادغام کر دیا از جہت مجانست در مخرج مخرج میں ہمجنس ہونے کی وجہ سے پس پھر حمزہ وصل مقصور در اولے او در آوردند پھر اس کے بعد حمزہ وصل مقصور اس کے شروع میں لے آئے کیوں لے آئے حمزہ وصل مقصور کیونکہ پہلا والا فاتح و ساگی نے جب ادغام کیا ہے تو فرماتے تا ابتداء بسکون لازم نہیں آئے حمزہ وصل اس لئے شروع میں لے آئے تاکہ ابتداء بسکون لازم نہیں آئے یعنی سکون سے ابتداء کرنا لازم نہیں آئے سکون سے ابتداء کرنا لازم کیا سکون سے ابتداء آپ کری نہیں پائیں گے پڑھ کے دکھا دو حمزہ کو ہٹا دو افا علم حمزہ کو ہٹا دو پڑھ کے دکھاؤ پھر نہیں پڑھ کے دکھا سکتے دشوار ہو جائے گا بہت فرماتے تا ابتداء بسکون لازم نئے آیت حمزہ وصل شروع میں اس لئے لیا ہے تاکہ ابتداء بسکون لازم نہ آئے افاعل و افاعل شد کیا بن گیا افاعل اور افاعل ہو گیا بات سمجھنا گئی یہاں تک بٹا سلاسی مزید فی کے وہ باب ذکر کر دیئے صاحبی کتاب نے کہ جن کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے اب جن سلاسی مزید فی کے جن ابواب کے شروع میں حمزہ وصل نہیں آتا ہے اس کے پانچ باب آگے ذکر کریں گے صاحبی کتاب اسی کو فرماتے ہیں اما آ کے درو علف وصل در نیایت رہا وہ سلاسی مزید فی جس میں حمزہ وصل نہیں آتا ہے علف وصل نہیں آتا ہے آنکے پنچ باب اس کے بھی کتنے باب ہیں اس کے کتنے باب ہیں پانچ باب ہیں بھی نہیں اس کے پانچ باب ہیں سلاسی مزید فی جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے اس کے نو باب تھے آپ نے پڑھا اور سلاسی مزید فی جس کے شروع میں حمزہ وصل نہیں آتا ہے اس کے پانچ باب ہیں کون کون سے پانچ باب ہیں کیا کیا ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھتے ہیں سبق میں پڑھتے ہیں سبق میں پڑھتے ہیں سبق میں پڑھتے ہیں